موسیقی 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 مارا کے پیرنٹس اس کو کہتے ہیں کہ اسکول شہ سے بند ہو جائیں لیکن وہ ایڈمیسن کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں جب یہ ختم ہو جائے تو تمہیں اپنے کالیج میں سٹارٹ کرنے میں دکت نہ ہو لیکن وہ ان کی باتوں کو مزاق بناتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے پیرنٹس اس کو نہیں بتا پاتے کہ آگے سیچویشن اور بھی خراب ہونے والی ہے اسی رات کو ڈیرین مارا کو ایسکرم ٹرک میں لینے آتا ہے جو اس کو اسی دن ملا تھا وہ دونوں سے اسکول پارٹی میں جاتے ہیں ج جو ڈیڈ اسٹوڈینٹس کی یاد میں رکھی جاتی ہے وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں اور بہار آ جاتے ہیں اور گھومنے لگتے ہیں وہ دونوں اپنی بوٹل سنگ دیتے ہیں اور ہنستے ہنستے کہتے ہیں کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو ان سب اسٹوڈینٹس کی جان لے رہا ہے وہ دونوں چلتے جلتے روک جاتے ہیں اور کس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ہی اچانک ایک دم اس گھر سے چلانے کی آواز آ مارا نہیں لگتی ہے اور سب اسٹوڈینٹس ادر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں مارو اور ڈیلن وہاں جاکر دیکھتے ہیں تو ایک اور اسٹوڈینٹ بلاسٹ ہو گیا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ ٹیس اور مارا ایجنٹ روسیڈ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے لیکن روسیڈ کہتی ہے کہ یہ سب اسے بھی نہیں پتا اور ان سے ہیلپ مانگتی ہے وہ ان دونوں کو ڈرکس لانے کے لئے کہتی ہے مارا اور ٹیسٹ ڈیلٹن ٹو اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایجینٹ روسیٹ نے ان سے ڈرکس منگوائے ہیں مارا سوچتی ہے کہ روسیٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب بلاسٹ ڈرکس کی وجہ سے ہو رہا ہے انہیں ان کی پوسیبلیٹی سٹائے کرنے دو مارا ڈیلٹن اور اس کی بہن گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں اور یہاں سب ہی سمان رکھا ہوتا ہے راست میں وہ مارا کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ سٹی چھوڑنے والے ہیں اور مارا بھی ان کو ڈیلن کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے جس سے وہ ابھی ٹیسٹ کر رہی ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا لڑکا بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کی بہن گاڑی کو کنٹرل کرنے کے لئے ڈرائیور سیٹ پر آتی ہے لیکن وہ بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے ڈیلن مارا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچتا ہے اور اس کو گاڑی تو ملتی ہے لیکن وہ نہیں ملتی وہ ایک پتھر پر کچھ نشان دیکھتا ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے جنگل کی اور جاتا ہے اور مارا کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ مارا ندی کے کنارے پانی سے خود کو ساپ کر رہی ہوتی ہے ڈیلن اس کو دیکھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے وہ یہاں آنے سے پہرے روسیٹ کو کال کر دیتا ہے وہ مارا کے لیے ساپ سترے کپڑے لے کے آتا ہے ڈیلن ناوٹس کرتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ہیزمیڈ سوٹ والا انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہاں اور بھی ویسے لوگ آ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مارا ہسپیٹل کے بیٹ پر پڑی ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتی ہے اب وہ یہاں پر سیف ہے مارا بہت گھبرا جاتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے اس کے ساتھ والے بیٹ پر ڈیلن بھی لیٹا ہوتا ہے اب وہ دونوں ڈاکٹر سے مزاق کرتے ہیں اور اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اسی رات کو ڈیلن مارا کو بتاتا ہے کہ ان کی پوری کلاس یہاں کوارنٹین ہوئی ہے وہ دونوں اپنے بیٹ سے ایک ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ مارا کو اپنی گل فرنڈ کہتا ہے جو مارا کو بہت اچھا لگتا ہے اور ڈیلن مارا کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹرز ان سے کئی سوال پوچھ رہے ہیں ڈیلن بتاتا ہے گورنمنٹ نے انہیں اوفیسلی کوارنٹین کر کے رکھا ہے اور ہے ڈاکٹرز ابھی بچوں سے بات کرتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹرز ان سے ان سٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے جو بلاسٹ میں مارے گئے ہیں ان کی ڈریمز ان کی فیلنگز ان کے ایموشن اور وہ کالیج میں کیا کرنے والے تھے جب مارا سے ڈاکٹرز نے اس سب پوچھا تو مارا نے صرف اتنا کہا کہ اسے زندہ رہنا ہے اور اسی رات کو مارا اور ٹیس اپنی اسکول کے دنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیسے کلاسز بنگ کیے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹیس کو مارا کی چنتہ ہوتی ہے کہ کہیں اس کے سابدی وہ نہ ہو اور ٹیس مارا سے پرومیس کر لیتی ہے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی نہیں بچے گی اگلے دن سبھی سٹوڈینٹس ریک ریشنل روم میں ہوتے ہیں اس پر مارا شکایت کرتی ہے کہ وہ بور ہو رہی ہے اور وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے لیکن سبھی سٹوڈینٹس ہی وہاں سے جانا چاہتے تھے اور اس کے لئے وہ ٹرائے بھی کر چکے تھے اس لئے سبھی سٹوڈینٹس ان بلاسٹ کی باتیں کرنے لگتے ہیں دو لڑکوں میں بحث ہو جاتی ہے وہ کوئی شاپ ہے یہ کوئی اچھا ہی ڈیلن بہت بیک آرٹس آئیڈیا دیتا ہے اور سبھی سٹوڈینٹ اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں اب ڈیلن اور مارا ایک ساتھ شوال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روم میں سبھی سٹوڈینٹس کو گورنمنٹ آفیسر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دکھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا مارا یہ سب دیکھ کر یہ سمجھ نہیں پا تھی کہ وہ لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں یا ان کا مزاق بنا رہے ہیں وہ افیسر ان کو بیک آرٹسا جواب دیتا ہے اور سارے بچے ہنسنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کے وہاں ایک اور اسٹوڈینٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک اسٹوڈینٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور رات کو ایک اور اسٹوڈینٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے ڈاکٹر بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں اور وجہ کا پتا کرتے ہیں سب اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس بہار ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر بہار آتے ہیں اور کچھ پیرنٹس کو ان بچوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہ سب دیکھ کر سب ہی ڈاکٹر پریشان ہونے لگتے ہیں کیونکہ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے سب اسٹوڈنٹس مر رہے ہوتے ہیں اور ساری میڈیسنز اس کا علاز نہیں کر پا رہی ہے سب اسٹوڈنٹس نورمل جینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک کے بعد ایک اسٹوڈنٹ بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے اب ڈاکٹر بھی کافی تھک گئے تھے بعد میں ایک بلیو کلر کی کیپسول سے اسٹوڈنٹس پر اثر دکھائی دینے لگتا ہے جس سے سب اسٹوڈنٹس بہتے خوش ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ دوائی سب اسٹوڈنٹس پر اپنا اثر دکھا دیتی ہے اور کچھ دنوں بعد سب اسٹوڈنٹس کو وہاں سے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے پیرنٹس اس کو بتاتے ہیں کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے لوگ کرسمس سیلیبریشن نہیں کر رہے ہیں جب وہ سب گھر پہنچتے ہیں تو مارا کرسمس ٹری دیکھتی ہے بعد میں وہ تینوں اس کرسمس ٹری کو سجانے لگتے ہیں اب وہ تینوں بیٹھ کر سموک کرنے لگتے ہیں اور مارا کی گریجوشن کی بات کرتے ہیں مارا اپنے روم میں سونے جاتی ہے اور سونے سے پہلے وہ بلیو مینڈیسن لے لیتی ہے اگرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ دیلن مارا کی گھر آتا ہے اور وہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ سوتے ہیں مارا دیلن کو کہتی ہے کہ وہ اب یہاں سیف ہے لیکن دیلن اس کی اس بات پر کہتا ہے کہ پتا نہیں پر وہ کہتا ہے کہ ایک دن ٹائم نکال کر ہم ضرور اسکول جائیں گے لیکن مارا وہاں جانا نہیں چاہتی صرف ان کی ہی کلاس تھی جو اس بلڈنگ میں لگتی تھی انہی کا ایک ٹیچر انہیں بتاتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ آرمی میں تھا اور ان کو کہتا ہے کہ وہ ان کو گراجوشن کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ روسیٹ مارا کے بلڈ پیسر چیک کرتی ہے اور اس کو اس بلیو کلر کی دوائی کا نام بتاتی ہے سنوز بٹن جو مارا کو بالکل پسند نہیں آتا روسیٹ اس سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ مارا ڈیلن کے لئے ویلنٹائنز ڈے پر ایک کھالی گلی کو سجاتی ہے اور وہ دونوں ویلنٹائنز ڈے کو سلیبریٹ کرتے ہیں ڈیلن مارا کو کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو وہ آنے والی گرمیوں میں ایک ساتھ رہیں گے ٹیس اور مارا ایک ہوتل میں جاتے ہیں اور ڈینر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرتے ہیں لیکن ویٹرس وہاں جانے سے ڈڑتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن اسکول میں ایک ڈاکٹر آتا ہے اور سبھی اسٹوڈینٹس کو اس بیلو دوائی کے بارے میں بتاتا ہے وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک دوائی نہیں وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور وہ اپنے پوائنٹس کو سمجھانے کے لئے ایک ویلنٹائر لے کر آتا ہے جیسے اسٹوڈینٹس اس کو فالو کرنے لگتے ہیں ویسے ہی وہ ویلنٹائر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سٹوڈینٹ اور بلاسٹ ہو جاتا ہے پھر دوسرا سٹوڈینٹ پھر تیسرا اور ایسے کر کے سبھی بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں مارا اور ڈیلن ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن مارا ٹیس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اب سارے بچے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور مارا سب سے پیچھے رہ جاتی ہے اس کا ایک کلاسپیٹ اس کی ہیلپ کرنے آتا ہے لیکن وہ بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے اسے ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے اور وہ وہاں سے بہاں نکل جاتی ہے یہاں اس کو ڈیلین دکھائی دیتا ہے ڈیلین اس کو گلے لگاتا ہے اور اچانک سے وہ بھی بلاست ہو جاتا ہے اب مارا خون سے لطپت کپڑوں سے گھر جا رہی ہوتی ہے اور وہیں اس کو راستے میں روزیٹ مل جاتی ہے اور وہ اس کو ہسپیٹل لے کے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دانتوں کے نشان مارا کے سر پر ہیں اب مارا کی ممی بھی ہسپیٹل آ جاتی ہے اور نہانے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے اس رات مارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے مگر اس حادثے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہو گئی ہوتی ہے اور وہ دوائی کھانے سے اور کسی بھی چیز سے بات کرنے سے منا کر دیتی ہے ٹیس اپنے روم سے بہاں نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مارا اپنے روم میں ڈیلین کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہے مارا ایک دن اپنے روم سے باہر آتی ہے اور اپنے پاپا کے لئے ڈرنک تیار کرتی ہے اور ڈرنک بناتے بناتی وہ خود بھی ڈرنک پینا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے سبھی دوست بوائی فرینڈ مٹ چکے ہیں اور لگاتا ہے ڈرنک کرتی رہتی ہے اس کے پاپا اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان سب سے ڈیل کرنے کا مارا اس بات کا مزاق بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بنا نہیں پاتی وہ نشے کی حالت میں گھر سے باہر چلے جاتی ہے اور اگلے دن صبح نشے کی حالت میں وہ ٹیس کے گھر پہنچ جاتی ہے ٹیس اس کو دیکھتی ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ مارا کی کیسے ہیلپ کرے گی کیونکہ مارا نے ساری امیدیں ختم کر دی ہوتی ہیں ٹیس اور مارا اسکول جانے کے لئے آرگومنٹ کرتے ہیں اور ٹیس مارا کو چھوڑ کر اسکول چلی جاتی ہے مارا ان سبھی گھٹناوں کو لے کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک اسٹور میں جا کر شراب چوری کرتی ہے اسٹور میں کھڑے لوگ اس کو کچھ نہیں بولتی جب وہ اسٹور سے باہر آتی ہے تو روسیٹ باہر کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف بوتل فینگ دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کار کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے مارا اپنے گھر جاتی ہے اور اس کے پیرنٹ سے اس کی بحث ہو جاتی ہے اس کے پیرنٹ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اکیلے ہی رہنا چاہتی ہے کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی جلدی مر جائے گی مارا اپنے روم میں جاتی ہے اور لیپٹوپ کھولتی ہے جس پہ دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ اس کو ایک برائی مانتے ہیں اور وہ خود کو بھی ایک برائی مان لیتی ہے اگلے دن مارا اپنے اسکول جاتی ہے اور وہ سب سے پہلے اس جگہ جاتی ہے جہاں پہلی لڑکی بلاسٹ ہوئی تھی پھر وہ اپنے کلاس روم میں جاتی ہے اور وہ آخری میں جہاں ڈیلن کی ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پر جاتی ہے اس کے بعد وہ پروم پارٹی میں جاتی ہے اور جھولے میں بیٹھی بھی ہوتی ہے وہاں ٹیس بھی آ جاتی ہے اور مارا کو کہتی ہے کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے لیکن تم میری ہمیشہ بیسٹ فرینڈ ہوگی اب وہ اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ اپنی مرڈی سے کچھ بھی کر رہے ہیں اور ہنسنے لگ جاتی ہے مارا وہاں سے شراب اٹھاتی ہے اور ڈرنک کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے ٹیچر اس کو کچھ نہیں کہتی مارا ڈرنک کر کے سٹیج پر جاتی ہے اور سب سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں نے ہی ان سب کو مارا ہے اور میں ہی ایک برائی ہوں اور اسٹیج سے نیچے اتر جاتی ہے اس کو دیکھ کر ایک اور لڑکی سٹیج پر جاتی ہے اور یہی سب کہتی ہے دیکھتے دیکھتے سب ہی اپنے آپ کو یہی کہنے لگتے ہیں مارا اس پارٹی کو چھوڑ کر ڈیلن کی قبر پر جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ اس کو بہت پیار کرتی ہے اور وہی پر بیٹھ جاتی ہے ڈیلن کی ممی بھی وہاں پر آتی ہے اور اس کے ساتھ ڈیلن کی قبر پر بیٹھ جاتی ہے پھر مارا اس کو بتاتی ہے کہ وہ دونوں پہلی بار کیسے ملے تھے پھر کچھ دیر ان دونوں کی باتیں چلتی ہیں اب مارا اگلے دن اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی ممی پاپا سے معافی مانگتی ہے وہ اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنا بینڈیج کھولتی ہے اور ماتے پر پڑے نشان کو دیکھتی ہے جس سے اس کو ڈیلن کی یاد آ جاتی ہے مارا اپنی دوائی ویسے ہی کھانا شروع کر دیتی ہے کچھ مہنوں بعد یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور مارا روزیٹ کو گوڑ بائی کہتی ہے مارا اب اپنے کالج جانا شروع کر دیتی ہے اور وہ ڈیلن کی ایس کرم ٹرک پڑ جاتی ہے اس کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے پھر بھی منا نہیں کرتے مارا اپنے کالج کے لئے نکلتی ہے اور وہ اسی راستے سے جاتی ہے جہاں اس کا اسکول آتا ہے اس کے کلاس کے 31 بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے اور وہ زندہ ہوتی ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ زندہ کیوں ہے وہ زندگی کو سمجھنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ لائف جیسے چل رہی ہے ویسے ہی ٹھیک ہے پھر وہ ماں بنے گی اور شاید کسی دن وہ دیش کی پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہے مارا کو لگتا ہے کہ یہ سب لائف میں چلتا رہے گا اور ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے اب مارا خود کو ٹیس کو بیچ ہاؤس میں بڑے ہوتے بھی امیجن کرتی ہے اب وہ زیادہ کسی سے نہیں ڈیٹھتی کیونکہ وہ کسی بھی پل مر سکتی ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قارن رہا ہوگا کہ سبھی لوگ بلاشت ہو رہے تھے سبھی بچے بلاشت ہو رہے تھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو